ہم اندر احیم سٹارٹ کرتے ہیں گائٹن کے چٹنوے 64 کی پارٹ 3 کی ویڈیو جس میں ان چلے ہم نے سمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن کی مومنٹس کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں مومنٹس اور سمال انٹسٹائن سمال انٹسٹائن کے اندر دو طرح کی مومنٹس ہوتی ہیں ایک مکسنگ کنٹریکشنز اور دوسرا پروپلسیو کنٹریکشنز اچھا یہ ایک دوسری انٹسٹائن ریلیٹڈ ہے مددیس بانٹسٹائن کے اندر کنٹریکشنز گеровواریہ ہے پرست competence ہوئی ہے کچھ کنٹریکشنز میں مکسنگ زیادہ ہو رہی ہے اور پروپلسیو بہت تھوڑی ہوتی ہے تو ہم انکو مکسنگ کنٹریکشنز کر جاتے ہیں اور کچھ ایسی ہیں ان میں فوڈ ٹریول زیادہ کر رہے ہیں مکسنگ تھوڑی ہوتی ہے تو ہم انکو پروپلسیو کنٹریکشنز کر جاتے ہیں تو ملی جنی کنٹریکشنز مسلسل چل رہی ہوتی ہیں یہ ہم نے آرٹیفیشل ان کو کلاسیفائی کر دیا جی ایک کو ہم نے مکسنگ کر دیا ایک کو ہم نے پروپلسیف کر دیا ورنہ یہ دونوں چل رہی ہوتی ہیں اور پروپلسیف کونٹریکشنز میں بھی کچھ نیو کچھ مکسنگ ہوں کی زیادی سی بات ہے مکسنگ کونٹریکشنز یہ تھوڑی والد پروپلسیل ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دس ایز ان آرٹیفیشل سپریشن ہم نے کہا ہے کہ ہم ان کونٹریکشنز کو یہ نام دیں گے ان کونٹریکشنز کو یہ نام دیں گے ٹھیک ہوں کی بات دوستہ پہلے دیکھتے ہیں ہم مکسنگ کونٹریکشنز کو جن کو ہم سیگمنٹیشن کونٹریکشنز بھی کہتے ہیں بہتر بیسی کے لیے یہ سمالٹرین کے اندر ایک جگہ پہ فوڈ موجود ہے تو مختلف سیگمنٹز میں تھوڑی تھوڑی دوری سے کونسٹریکشنز شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے پھر تھوڑے دے بعد یہ والی کونسٹریکشنز کھل جائیں گی اور کئی اور سے کونسٹریکشنز شروع ہو جائیں گی تو یہ جو کونسٹریکشنز ہیں یہ بیسی کے لیے آپ کے پر سیگمنٹز فارم کر رہی ہوتی ہیں جس طرح اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ کونسٹریکشنز فارم ہو چکی بھی ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے سمالٹرین جیسے کچھ سوساجز نہیں جڑی بھی ہوتی یہ اس طرح کا کچھ سیچویشن بن گئی سیگمنٹز بن چکے ہیں ٹھیک ہے پھر تھوڑے دے بعد یہ والی کونسٹریکشنز کھل جائیں گی اور یہاں پہ یہاں پہ کسی اور جگہ پہ کونسٹریکشنز شروع ہو جائیں گی تو اس طرح کونسٹریکشنز کے ساتھ ہم لوگ فوڈ کو جو کہاں وہ چرن کر دیتے ہیں فوڈ کے مکسنگ کر دیتے ہیں اور یہ باتیں بہتی سمپل سی ہو گئی یہ جو کونسٹریکشنز ہیں یہ زیادی سی باتیں آپ کو پتا ہے وہ سلو ویوز کی اوپر وہ سپائک پٹنچل بنتا تو یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میکسلم کتنی کونسٹریکشنز ہو سکتی ہیں جتنی سلو ویوز ہیں کیونکہ سلو ویوز کے بغیرے تو سپائک پٹنچل نہیں بنے گا تو ہمیں پتا ہے دیوڈنم وغیرہ کے اندر تقریباً ٹویلو سلو ویوز پر منٹ بن رہی ہوتی ہیں تو اگر ہم نے میکسلم ایکٹیویشن کیوئی ہے اسٹیمولیٹ کیا ہے تو بڑی حد ہم ٹویلو کونسٹریکشنز پر منٹ بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہوگی بھر ہاں یہ بھی ہوئی ہے کہ سلو ویوز ٹویلو بن رہی ہیں لیکن ہر سلو ویوز کی اوپر وہ سپائک پٹنچل نہیں بن رہا تو ہم کہیں کہ جی سلو ویوز تو آل دو ٹویلو ہی ہیں لیکن کونسٹریکشنز ایک منٹ میں نو ہیں یا آٹھ ہیں بارہ ہم نے کہا جب میکسلم ہم نے ایکٹیویشن کی ہوگی میکسلم سٹیمولیٹ کیا ہوگا تو ہر سلو ویوز کی اوپر سپائک پٹنچل بن جائے گا ایسے ہی ہے نا تو میکسلم فریکوینسی جو گئے وہ اس کی اتنی ہوگی جتنی اس کے اندر سلو ویوز ہوتی ہیں ڈیوڈنمکل دو ٹویلو سلو ویوز ہوتی ہیں جبکہ ایلیم اور جو ڈیسٹل پارٹسوں میں دیکھا جائے تو آلموسٹ نائن ٹو ٹن سلو ویوز ہوتی ہیں تو وہاں پہ جائے اسی بات ہے فریکوینسی اور مومنٹ اتنی ہی ہوگی اسی حساب سے ہوگی تو ایک بات ہمیں اور بھی ثمانی آگئی کہ جو مومنٹس ہیں یہ شروع کے پارٹس میں یعنی ڈیوڈنم وغیرہ میں زیادہ ہوتی ہیں اور آخر کے پارٹس میں کم ہوتی ہیں کمپیلٹیوٹیوٹیوٹی ٹھیک ہوگی بات میکسنگ کونٹریکشن جو ہی ہے ہمارے پاس زیادہ ہے مائن ٹریک نرف پلیکسس سے ہی ریلیٹ کر رہی ہے وہیں سے اس کے سگنلز آ رہے ہوں گے کیونکہ آپ کا پتہ ہے یہ سلو ویوز وغیرہ جو ہیں یہ مائن ٹریک پلیکسس میں بن رہی ہے ٹھیک ہے اس کا ایسے کوئی برین ہوگا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے پھر آتے ہیں ہم پروپلسیف مومنٹس کی طرف یہ وہ والی پرسٹالسز مومنٹس ہیں یہ وہ والی کونٹریکشن ہیں جن کی وجہ سے جو بھی میٹر ہے وہ آگے کی طرف ٹریکس کرے گا تو اس لیے ہم ان کو کریں پر پولسیف مومنٹس سو سو پرہ دیکھتے ہیں پرسٹالسز ان در سمول انٹرسٹائن سمول اٹرسٹانکل میں پرسٹالسز ہوتا ہے جو کہ فوڈ کو آگے کی طرف پرسٹالسز جو ہے یہ بھی پروگزیمل انٹرسٹائائنز میں فاسٹر ہوتا ہے ڈسٹل انٹرسٹائنز میں سلوہر ہوتا ہے یعنی سمول انٹرسٹائنز کے شروع کے پورشن میں یہ زیادہ تکی سے ہو رہی ہوں گی اور اس کے آخری پورشن میں یہ زیادہ سلولی ہو رہی ہوں گی جس طرح ہم نے مکسنگ کونٹریکشنز کو کہا تھا وہ بھی شروع کے پورشن میں 12 پر منٹ تک ہو سکتی ہیں اور آخری جو پورشن تھا ایلین وغیرہ ماں پر 9 پر منٹ تک ہو سکتی ہیں اسی طرح یہ پیلسٹالسز بھی شروع میں زیادہ اور آخر میں اچھا ایک جو یہ پروپلسی وومنٹ ہوتی ہے نا یہ بہت تھوڑا سا ٹیویل کرواتی ہے بڑی خص یہ 10 سینٹی میٹر سے لی جاتی ہے تو اس لیے اگر نیٹ موومنٹ دیکھی جائے تو وہ کھانا بہت آہستہ آہستہ ٹیویل کر رہا ہے اس کی سپیڈ کو ارموست 1 سینٹی میٹر پر منٹ تک ہوتی ہے یہ اتنی آہستہ سپیڈ ہے کہ پورے سمال انٹرسٹائن کے تھوڈ یعنی پورا ڈیوڈنم ججنم اور پھر ایلیم کے انڈ تک فوڈ کو پہنچنے میں تقریباً تین سے پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں اور یہ ایک اچھا خاصا ٹائم ہے جس میں اچھی طرح فوڈ کے ڈائیشن اور ڈابسن وغیرہ ہو جاتی ہے صحیح ہے جی؟ اچھا دیکھتے ہیں کہ یہ سمال انٹرسٹائن کے جو پرسٹال سے دیں یہ کنٹرول کس طرح سے ہو رہی ہے تو بیسکلی یہ آکے پاس نروس اور ہرمونال سینٹل سے کنٹرول ہو رہی ہوگی پہلے نروس سینٹل کو دیکھتے ہیں ایک تو نروس سینٹل ہے جو کہ ڈیوڈنم وال سے آئیں گے ظاہری سی بات ہے جسے ہو کہ ڈیوڈنم یعنی سمال انٹرسٹائن کا انیشل پورشن ڈسٹینڈ ہوگا سٹرچ ہوگا اس میں فوڈ آئے گا تو وہ باقی سمال انٹرسٹائن سے کہے گا کہ بھائی جن فوڈ آ رہا ہے اب آپ درہ پرپلسیف موزمنٹ شروع کرو آپ درہ پرسٹال سے شروع کرو کیونکہ فوڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو سٹرچ آف دیوڈنم وال کی وجہ سے آکے پاس نروس سینٹل جائیں گے اور یہ شروع ہوگی پرپلسیف مومنٹ اور دوسرا ہوتا ہے آکے پاس گیسٹرو انٹرک ریفلیکس گیسٹرو انٹرک ریفلیکس کیا مطلب ہے سٹمک کے اندر فوڈ آیا اور سٹمک نے سگنلز بھیجے سمال انٹرسٹائن کو کہ بھائی میرے پاس فوڈ آ چکا ہے تھوڑے بعد تمہارے پاس بھی آ جائے گا اس لیے تم اپنے پرپلسیف مومنٹ شروع کروا دو تو یہ ہوتا ہے گیسٹرو انٹرک ریفلیکس یعنی سٹمک سے ہم نے سمال انٹرسٹائن کو میسل بھیجا کہ بھائی فوڈ آ چکا ہے تم بھی اپنی شروع کروا دو اور یہ سٹمک سے اس مال انٹرسٹائن تک میسل کس طرح جاتا ہے یہ گٹ کے اپنے کی نروس پلیکس کی سکتا ہے یعنی کہ مائنٹرک پلیکس ہی اس کے اندر انوالڈ ہوتا ہے یہ تو ہم نے دیکھ لی نروس ریگولیشن آف پرپلسیف مومنٹ پھر اگر ہرمونل ریگولیشن دیکھیں جیسے زیادہ بہت سارے ہرمونز ہوتے ہیں کول سیسٹوکیلن ہو گیا انسلین ہو گیا موٹلین ہو گیا سیرٹونن ہو گیا یہ سارے ہرمونز ہیں جو کہ موٹلیٹی کو انکریز کر رہے ہیں کول سیسٹوکیلن کے گئے فیٹی فوڈ بہت آ رہا ہے اس کو آگے انسلین بناتی ہے کہ گلوکوز کی امانٹ بہت زیادہ ہے تو اس لیے ابھی اتنی اضافشن گزار دو آگے گزار دو موٹلین آپ کا پتہ ہے کہ فاسٹنگ کڈیشن میں ریلیز ہوتا ہے سیرٹونن کی مختلف چیز ہو گئی اور سیکریٹن اور گلوکا گون وہ ہیں جو کہ اس کی مومنز کو سلو کر رہیں گے سیکریٹن گئے گا یار دو سیکنڈ رکھ جو مجھے یہ پروٹینز ہو گیا ہیں سب کو ابھی ڈیجیسٹ کرنے دو تو اس لیے روک دو اور اسی طرح سے گلوکا گون گلوکا گون کب لید ہوتا ہے جب بلڈ گلوکوز کم ہو ٹھیک ہے تو جب بلڈ گلوکوز کم ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سکون سے فوڈ گزرے داکہ ہم اچھی طرح اس کی بزاپشن کرسکیں بلڈ گلوکوز کے لیول کو بہتر کرسکیں تو سیکریٹن اور گلوکا گون پروپلسیس مومنز کو کم کرتے ہیں جبکہ باقی جو ہرمون ہم نے پر پڑھے ہوا پروپلسیس مومنز کو انکریز کر رہے ہیں اچھا پھر ایک اور چیز دیکھئے گا اب یہاں پہ وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ پروپلسیس ہوتے 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 ہیں ہمارا پورا فوڈ ہوتے 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 ہیں جناب یہاں تک آ گیا ایلیم تک آ گیا آخر تک آ گیا ٹھیک ہے لیکن یہ آگے پاس نہیں ہوتا ادھر ہی تھوڑے دیکھ لیے سٹوڑ رہتا ہے اب یہ پاس کب ہوگا جب انسان کھانا کھائے گا نا اور سٹمک میں کوئی نے کوئی سٹیملس ملے گا سٹمک ملے میں فوڈ آئے گا تو سٹمک سگنلز بھیجے گا اور سٹمک اس ایلیم کی کونٹریکشنز کو زیادہ کروا دے گا اس ایلیم کا پروپلسیس مومنز انکریز کروا دے گا کہ بھائی کھانا آ گیا ہے اب تم خالی ہو جاؤ ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارا سٹمک بھی ایفیکٹ کر رہا ہوتے ہیں اس جگہ کے پیلسٹالسز کو اس ایفیکٹ کو ہم نام دیتے ہیں گیسٹرو ایلیل ریفلیکس ٹھیک ہوں کی بات گیسٹرو مطلب سٹمک اور ایلیم ایلیم تو سٹمک کی وجہ سے ایلیم کے اندر پیلسٹالسز انکریز ہوتی ہے اس کو ہم نام دے گیسٹرو ایلیل ریفلیکس اچھا پھر دیکھتے ہم پروپلسیف ایفیکٹ آف سیگمنٹیشن مومنز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروپلسیف مومنز مکسنگ بھی کاؤز کریں گی تھوڑی بہت اور یہ جو سیگمنٹیشن کانٹریکشن سے یہ تھوڑی بہت پیلسٹالسز بھی کاؤز کریں گی تو اب وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو سیگمنٹیشن کانٹریکشنز تھی ان کی تھوڑی بہت پروپلسیف ایفیکٹ بھی ہوتا ہے ان کی وجہ سے بھی کئی دفعہ کیونکہ یہ ہوئی تو سیگمنٹ سوام ہوئے تھے سیگمنٹ سوام ہونے کی وجہ سے بھی تھوڑا بہت فور آگے چلایا تھا پیلسٹالٹیک رش پیلسٹالٹیک رش میں یہ بات کر رہے ہیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے سمال انٹرسز میں کوئی اگر ایریٹینٹ بغیرہ آ جائے نا جس طرح انفیکشن بغیرہ ہوتا ہے کوئی انفیکشن بغیرہ ہو یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو کہ ایڈیٹیشن پیڈیوز کرے تو اس کی وجہ سے سمال انٹرسٹائنٹ اپنے پروپلسیف مومنٹس بہت انکریز کر جیتا ہے اور کائم بغیرہ کو فوراں آگے بھی ہی جاتا ہے یہ ہی نہیں سوچتا اس کی ابزورپشن ہوئی ہے کہ نہیں ہی ڈیجیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہی بس وہ اس سے چھٹکا رہا پاتا ہے اور اس کو فوراں آگے بھی ہی جاتا ہے اور یہ جو سیگنل ہے یعنی اس ایریٹیشن کی وجہ سے جو اس کی پروپلسیف مومنٹس انکریز کی ہیں اس میں دونوں نیروس سیسٹم کا رول ہے زیادہ اس میں اپنے ہی جو انٹریک نیروس سیسٹم ہوتا ہے مائنٹریک پلیکسز وغیرہ اس کا رول ہے اور تھوڑا بہت جو آٹونومک نیروس سیسٹم ہوتا ہے اس کا بھی رول ہے یعنی کہ جو سنسری سیگنلز ہیں اس ایریٹیشن کے وہ برین سٹیم کو بھی جائیں گے اور اپنے مائنٹریک پلیکسز کو بھی جائیں گے اور ان ایریٹیشن کے سیگنلز کی وجہ سے ہم پروپلسیف کو انکریز کر دیں گے اور یہ انسان کے لئے ایک طرح سے فائدہ مزد بھی ہے یعنی بیکٹیریا وغیرہ آئے تو ہم اس کو زیادہ سے رکھنے نہیں جاتے ہم فوراں آگے پاس کروا جاتے ہیں اور اسی اسی کو ہم پر ڈائریا کہہ رہے ہوتے ہیں پیر خراب ہو گیا کچھ اسٹکی نہیں رہی فوراں آگے نکل رہی ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا پریسٹالٹک راش ٹھیک ہوگی بات اچھا پھر وہ ڈسکلس کر رہے ہیں مسکولیرس میوکوزا کی تھوڑے بہت مسئل فائبرز کو مسکولیرس میوکوزا کیا ہوتا ہے جب ہم نے گرٹن کے چپٹر میں 63 کے شروع شروع میں پڑھاتا تو ہم نے کہا تھا یہ جو اندرولی میوکوزا ہوتی ہے اس کے بھی ایک تھن سا مسئل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مسکولیرس میوکوزا اب یہ جو مسئل ہوتے ہیں مسکولیرس میوکوزا ہوتا ہے اس کی کانٹریکشن کی وجہ سے ایک تو انفولڈنگز پریڈیوز ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا اس مسکولیرس میوکوزا کے کچھ فائبر ہوتا ہے جو کہ ولائے کے اندر بھی جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک فائبر ایک ولائے میں جا رہا ہوتا ہے اس طرح سے تو اس کی موومنٹس کی وجہ سے دو طرح کی چیزیں ہوں گی ایک تو انفولڈنگز ہوں گی ٹھیک ہے مسکولیرس میوکوزا کی کانٹریکشن سے اور دوسرا ولائے کی موومنٹس ہوں گی ٹھیک ان میوکوزا فولڈنگز سے کیا ہوتا ہے اور ولائے بڑا زبزرز کام ہوتا ہے جب ولائے کی یہاں یوں شوٹننگ ہوتی ہے پھر الانگیشن ہوتی ہے شوٹننگ الانگیشن تو یہ بیسکلی ولائے کے اندر آپ کو پتا ہوگا ایک لیکٹیل موجود ہوتی ہے ایک لیمفیٹک ڈک موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس لیکٹیل کے اندر لیم فلو کو ہلپ کرتا ہے ایک پمپ کی طرح کا ایکشن ہو گیا نا تو یہ جو مسکولیرس میوکوزا ولائے کے اندر ہوتا ہے یہ یہ مرنے کہا ہے ملک دا ولائے سو دا دا لیم فلوز فریلی فوم دا سینٹرل لیکٹیل یعنی کہ ولائے کو اس طرح سے موو کروائے گا کہ اس کے اندر جو لیکٹیل کے اندر لیف ہوئے وہ آگے کے طرف ٹریبل کا جائے ٹھیک ہوگی بات اور یہ زیادہ تر ولیس مومنٹ ہوتی ہیں یہ بھی زیادہ تر لوکل نروس رفلیکس یہ لوکل نروس رفلیکس کے مطلب ہوتا ہے جو گت کے اپنے ہی نرور سیچم تک رہے ہیں ہم کوئی برین سٹیم تک نہیں بھیج رہے ہیں ہم کوئی پری سمپتھاٹک گینگلیا بھیج رہے ہیں کیسی اوپر کے لیائز میں نہیں بھیج رہے ہیں ہم بس وہیں کا سیچمولیس ہوتا ہے اپنے ہی نروس سٹیم تک لیتا ہے اور وہیں ہی صرف جواب بھیجتے ہیں تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں لوکل نروس رفلیکس LEEWS زیادہ بات پولہ کی موومنٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے وہ لوکل نروس فلیکسز ہی ہیں اچھا دی اب آخر میں آتے ہیں ہم ایلیو سیکل ویلف کی طرف یہ ایلیو سیکل ویلف کیا ہے پورے سپال انٹرسٹائن سے ہوتا 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 ایلیم میں آگیا اب ایلیم اور لارج انٹرسٹائن کے سیکم اس کے بیچ میں ایک پورشن ہے ایلیو سیکل ویلف ٹھیک ہے یہ ایلیو سیکل ویلف کیا چیز کرے گا یہ غیری سی بات ہے اس چیز کو پریونٹ کرتا ہے کہ فور جو کہ وہ واپس سیکم سے ایلیم میں نہ چلا جائے تو سیکم کے اندر اگر فور کا کافی جیدے پریشر بھی ڈیویلپ ہو جائے تو یہ ویلف بیک ورڈ موومنٹ نہیں ہونے دیتا ٹھیک ہے ایلیم تو سیکم میں جانے دے گا لیکن سیکم سے واپس ایلیم میں نہیں جانے دے گا تو یہ تا فنکشن ہوگیا ایلیو سیکل ویلف کا اس کے علاوہ ایلیو سیکل ویلف سے چند سینٹی میٹر اوپر اس ایلیم کی وال میں ہمارے پاس یہ مسل موجود ہوتا ہے ایک سمود مسل کا رنگ موجود ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایلیو سیکل سفنکٹر یہ ایلیو سیکل سفنکٹر جو ہے یہ ایلیم سے سیکم میں جو فوڈ جا رہا تھا اس کو ریگولیٹ کرے گا ظاہری بات ہے اگر یہ سیکم کلوز ہوا ہے تو فوڈ آگے نہیں جا سکے گا اور اگر یہ کھلا ہے تو فوڈ آرام سے سیکم میں جا سکے گا ہم تھوڑا باتیں دیکھ لیتے ہیں ایلیو سیکل سفنکٹر کی ریگولیشن کو بسیل ہوتا یہ ہے جس وقت یہ سیکم کے اندر فوڈ آ جائے اور سیکم کی ڈسٹینشن ہو جائے تو یہ سیکم داری بات یہ ہی چاہے گا کہ اس کے اندر مزید فوڈ نہ آئے اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے سیکم کی ڈسٹینشن کی وجہ سے ایک تو یہ ایلیو سیکل سفنکٹر کی کونٹریکشن زیادہ ہو جاتی ہے یعنی ایلیو سیکل سفنکٹر کو بھی ہم کہتے ہیں یار کلوز رو ابھی مزید کھانا نہیں آنا چاہیے اور دوسرا ایلیو کی پیلیشن کو بھی تھوڑا سا انہیبٹ کر جاتے ہیں کہ یار تم بھی ذرا رکھ جاؤ کیا ہو گیا میرے پاس کھانا نہ بھی ہے میرے پاس بہت کھانا ہے تو سیکم کی جو ڈسٹینشن ہے وہ اس سفنکٹر کو بھی کلوز کروا رہی ہے اور دوسرا کے پہلے ساوسس کو بھی سلو کر رہی ہے اور اسی طرح سیکم کے اندر اگر کوئی ایریٹینٹ مغیرہ ہو ایریٹیشن مغیرہ ہو رہی ہے اس کو تو بھی یہ پیچھے سے آنے والے فوڈ کو روکے گا ایریٹیشن کس طرح سے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے سیکم میں ایک اپنڈیکس بھی ہوتا ہے اگر اپنڈیکس میں کوئی انفیکشن ہو اپنڈیکس کی انفیمیشن ہو جائے تو وہ بھی جاری بات ہے یہاں پہ ایریٹیشن کاؤز کرے گا اور وہ ایریٹیشن بھی یہاں سے فوڈ کو آنے میں روکے گی یہ جو ایفیکٹ ہو رہا ہے یہ بلکل ویسا ہی ایفیکٹ ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا ڈیوڈرنم کی ڈسٹینشن سٹمک کی ایمٹین کو روکتی تھی تو ہم نے کہا تھا جب بھی ڈیوڈرنم کی ڈسٹینشن ہوتی ہے تو پائلوریک سفنکٹر کو انہیبیٹ کر رہی تھی کہ یار ابھی ڈیوڈرنم میں بہت کھانا آیا بھائی پلیس ٹمک کے ایمٹین ابھی نہ ہو تو وہی کام یہاں پہ ہو رہا ہے کہ جب سیکم کی ڈسٹینشن ہوتی ہے تو وہ ایریم سے کہتی ہے کہ بھائی پلیس ابھی تم کھاری نہ ہو میرے پاس آلیڈی کافی کھانا ہے صحیح ہوگی بات اچھا سیکم سے میسیج یہاں تک کس طرح جاتا ہے یعنی سیکم سے ایریم تک یہ کونسے نیوڈرنم لے کر جا رہی ہیں تو دو طرح کے آئیں گے یہاں پہ نمبر ایک مانیٹریک نیو پلیکسس یعنی کہ یہاں مانیٹریک جو گٹ کا اپنا نیو پلیکسس ہوتا ہے اس نے یہاں پہ سیکم میں ریالائز کیا کہ ڈسٹینشن ہو رہی ہے یہاں پہ سیکم سنسری انفرمیشن نے ڈسٹینشن کی تو وہ مانیٹریک پلیکسس کی طرح ہی ایریم میں جاکہ پر مانیٹریک پلیکسس کو روگ دو یہ تھوڑا بہت یہ والا ایفیکٹ بھی ہوگا لیکن زیادہ تر مانیٹریک نیو پلیکسس کا ایفیکٹ ہی ہوتا ہے ایک چیز نا افضلہ یہاں میں رکھئے گا جب ہم یہ نیو سسٹم دیکھ رہے ہوتے ہیں کونسا نیو سسٹم یوز ہوگا تو جب بھی سگنلز نے قریب ہی جانا ہونا تو زیادہ تر وہاں پہ لوکل نیو سسٹم یوز ہوتا ہے قریب ہی جانا ہو مثلا دیکھو نا یہ سیکم سے یہاں پہ جا رہا ہے تو یہاں پہ مانیٹریک پلیکسس کا روگا اسی طرح جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیوڈنم سے میسیج نے جانا ہوتا ہے آپ کے سٹمک میں یہ دیوڈنم نے پیروڑکس فینٹر کو افیکٹ کرنا ہوتا ہے تو دیوڈنم اور پیروڑکس فینٹر کو ساتھ آتی ہیں تو یہاں بھی مانیٹریک نیو پلیکسس روڑ پلیکس کر رہا ہوگا پھر ہم نے کہتا ہے یہ گیسٹرینٹریک افیکٹ یہ آپ کو یاد ہوگا گا گیسٹرینٹریک افیکٹ جس میں ہم نے کہتا ہے جب سٹمک پہ فوڈ آتا ہے تو یہ بھی زیادہ پہتا ہے سٹمک سے یہاں کریم کری بھی ہے تو یہاں بھی مانیٹریک نیو سیسمی انوالڈ ہو رہا ہوگا البتہ جب ہم نے بڑے دور بھیجنے ہونا جس طرح گیسٹرو ایلیل ریفلیکس پڑا ہم نے جس میں سٹمک آپ کے ایلیم کے پرس آسز کو انکریز کروا رہا ہے تو اس طرح کے افیکٹس میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے برین سٹمک کو یوز کرنے کی گیسٹرو ایلیل ریفلیکس ہم نے کہا پڑا جی یہ پڑا ہے گیسٹرو ایلیل ریفلیکس ٹھیک ہے تو اس طرح کے ریفلیکس میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم میسیج کو بھیجیں کلی ناکری سمپسیٹک گینگلیا تک اور وہ گینگلیا پھر آگے ایلیم تک بھیج دے کیونکہ اگر مانیٹریک پلیکس کو بھیج دے تو وہ کافی لمبا چلتا راستہ ہو جائے گا تو بارہال یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس جگہ پہ ہمارے پاس سیکم سے جو ایفیکٹس ہارے ایلیم میں اس میں ایک ضرورت ہمارے پاس مانٹریک پلیکس ہے اور تھوڑے بہت پری ویٹیبل سمپسیٹک گینگلیا بھی انڈبالوڈ ہیں یہاں تک کمپلیٹ ہوتی ہے ہماری سمال انٹرسٹائن کی مومنٹس پھر دیکھتے ہم مومنٹس آف کولون کو پہر دیکھتے ہم مومنٹس کولون کے فنکشن کیا ہیں ایک تو وہاں پہ آکے پاس ایبزورپشن آف و بہتے ہötی کام کر رہے ہیں ٹیک ہوتے ہوتے ہیں اس کا باقی بھی ویلے پورشن ہے وہاں پہ زیادہ ایس کا کام ہی ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہوگی بات تو اینیشل پورشن یعنی آپ کیا چیسے اسینڈینک کالون اور پروکزیبل ڈسٹل کالون جگو ہے وہ آپ کے پاس یہ زیادہ تر ایبزورپشن کام کرے گا اور باقی جو واقعے پاس زیادہ کام کرے گا باقی میں بھی ابزارپشن ہو گی لیکن ہم دیکھنا زیادہ کون کون سا کام کر رہا ہے اچھا جی کولون کے اندر بھی دو اتنے کی مومنٹس ہیں ایک مکسنگ مومنٹس ایک پرپلسی مومنٹس ٹھیک ہے لیکن یہاں کی جو مکسنگ مومنٹس ہیں یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں یہاں بھی بیسی کے لیے ہوتا کیا ہے آنکھے پاس سرکولا مصول اور لانگیڈنل مصول اچھا ایک بات زیادہ میں رکھیں اس کے لیے کولون کے جو مومنٹس ہوتی ہیں وہ اتنی انٹینس نہیں ہوتی اس کی مکسنگ مومنٹس وغیرہ کافی کم انٹینسٹی ہوتی ہیں درہا ہلکی ہوتی ہیں اتنی درہا انٹینس نہیں ہوتی اچھا اب اس کی مکسنگ مومنٹس پر ہوتا کیا ہے پہلے ہم نے یہاں پہ مکسنگ مومنٹس بکاتا ہے کہ سیگمنٹیشن فارم ہو جاتے ہیں یعنی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سرکولا سپور کر لیا اور وہ کنسٹیٹ کر گئے ہیں کئی وقت تو اتنا بھی کنسٹیٹ کر جاتے ہیں کہ بلکل ہی مطلب بندی کر جاتے ہیں وہاں سے جگہ کو اکلوجن کاؤز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب دیکھو ہوتا ہے کہ نہ صرف سرکولا مسلس کنسٹیٹ کر رہے ہیں بلکہ لونگٹیوڈنل مسلس بھی کنٹریکٹ کر رہے ہیں لونگٹیوڈنل مسلس کی کنٹریکشن کی وجہ سے آپ کے پاس یہاں پہ اس طرح سے سیکس تھیلیاں تھیلیاں سے بن جائیں جن کو ہم نام دیتے ہیں ہوسٹریشن اس کی مسال آپ اس طرح سے لیں اس طرح کوئی ایک ربر کا پائپ ہو ٹھیک ہے اس طرح یہ سمجھنے کے یہ ربر کا پائپ ہے ربر کے پائپ کو آپ یہاں سے یہاں سے یہاں سے دھاگے باندھیں ٹھیک ہے اور دھاگے باندھ کے پھر آپ اس کو یوں دبائیں جب آپ اس کو یوں کریں گے نا تو دھاگوں کے بیچ لی جگہ جائیں وہ در اُبھر سی جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آکھ میں بسکلی ہوسٹریشن سی بن جاتی ہیں جس طرح اگر میں اس میں دکھاؤں آپ کو یہ اگر ایک اس طرح کے لمبا ربر پائپ ہو تو اس میں پہلے آپ نے یہاں یوں دھاگے باندھ دیئے جو کہ سرکولہ سورپر سوری کونٹریکشن ہے اور پھر ہم اس کو یوں دبائیں بھی اس طرح سے جب آپ اس طرح سے دبائیں گے نا تو اس کی وجہ سے وہ جاری سے یہ آپ دیکھ سکتے جس طرح سے ہوسٹریشن بن رہی ہیں تو یہ لونگی ٹیوڈنل مسئلہ بھی رول پلے کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ تھیلیاں تھیلیاں سے بن جاتی ہیں ان تھیلیوں کو ہم کیا نام دے رہے ہوتے ہیں ہوسٹریشن س ٹھیک ہے لونگی ٹیوڈنل مسئلہ کے خاص بات ہم نے بتائی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس لونگی ٹیوڈنل سٹرپس ہوتی ہیں جن کو ہم نام دے رہے ہوتے ہیں ٹینائے کولائے ٹھیک ہوئی بات تو یہ آپ نے دیکھ رہے ہوسٹریشن کس ساتیں بن رہیی ہوتی ہیں اچھا اور اس طرح سے یہ جو ہوسٹریشن کی فرمیشن ہے پہلے ایک ہوسٹریشن بنیں گی پھر یہ ریلاک�ت ہو جائیں گی دوبارہ کئی اور ہوسٹریشن بن جائیں گی اس طرح سے کرتے کرتے ہوسٹریشن بنتی جائیں گی اور یہ کاوس کر جائیں گے مکسنگ موومنٹ اور ذایری بات ہے Livixنگ مومنٹ سے بھی تھیوبی بہت کبھی پرپلجن بھی ہو جاتی ہے یعنی ان ہوسٹریشن ریلیکس ہو جائیں گی پھر دوبارہ کئی اور ہوسٹریشن بن جائیں گی اس طرح سے کرتے کرتے ہوسٹریشنز بنتی جائیں گی اور یہ کاؤس کر جائیں گے مکسنگ موومنٹ اور ظاہری بات ہے ان مکسنگ موومنٹ سے بھی تھوڑی بہت کبھی کبھی پروپلجن بھی ہو جاتی ہے یعنی ان ہوسٹریشنز کی وجہ سے بھی مائنر اماؤنٹ آف فورڈ پروپلجن بھی ہو جاتی ہے کہ تھوڑا سا فوڈ جو ہے وہ آگے کی طرف پہ چلا جاتا ہے اس میں آسل کوئی چیز نہیں ہے اور ایک دن میں کتنا آگے آپ نے گزارنے کتنا فیسز جو ہم پاس ہوتے ہیں تو ایٹی ٹو ٹو ہنڈرڈ ایمل فیسز جو کہ ہیں وہ ایک دن میں پاس ہونے ہوتے ہیں تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آکھ آپ سے زیادہ رہا تھا زیادہ ہم فلوڈ وغیرے ابزورب کر دیتے ہیں اور انڈ میں اتنا سا فیسز بن پاتا ہے یہ تو ہو گئی مکسنگ مومنٹس اب ہم دیکھتے ہیں پروپلسیف مومنٹس تو پروپلسیف مومنٹس یہاں پہ دیکھئی ہے خاص طرح کی مومنٹس جنہوں کو نام دے رہی ہیں ماس مومنٹس کیوں نام دے رہی ہیں کیونکہ اس نے کافی زیادہ اماؤنٹ میں ایک وقت میں آکر موو کروانا ہوتا ہے تاکہ ہم ڈیفیکیشن کر سکیں ہم فیسز کو بڑی سے ریموو کر سکیں یہاں پہ در فرق ترک کام ہوگا یہ جو مومنٹس ہوتی ہیں یہ ہر وقت نہیں ہو رہی ہوتی انہوں نے کبھی کبھی دن میں دو تین دفعہ ہوتی ہیں آپ کے پاس یا کھانے کے گھنٹے بات ہوتی ہیں یا کھانے کے آنے والے گھنٹے میں ہوتی ہیں تو اس طرح سے یہ کبھی کبھی دن میں ہو رہی ہوتی ہیں تاکہ ہم انہیں کہ ٹو ٹو ٹری ٹائمز اڈے یہ مومنٹس ہوتی ہیں اب مومنٹس میں بسی کے لیے ہوتا ہے ایک آپ کے پاس کنسٹرکٹیو رنگ اپیر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کنسٹرکٹیو رنگ اپیر ہوتا ہے اور پھر اس رنگ سے آگے کا جو ایلیا ہے لاج ایڈسائن کا وہ کافی حطح ڈائیلیٹ کر جاتا ہے تو دستل دو تا کنسٹرکٹیو رنگ لوس دیر ہوسٹریکشن یعنی جو ہوسٹریکشن وغیرہ ڈیویلپ ہوئی بھی تھی وہ نظمت میں لوس ہو جاتی ہیں تو یہ ہی ہوگا زیادی سی بات ہے جب ایک دیگر میرے ڈیسائنشن کاؤز کروا دی ہے اور آگے لوس ہو گیا جگہ تو وہ آپ کے اس کو آگے کی طرف جو بھی آپ کے پاس بھی بھی فیشز بغیرہ بن چکے ہوئے اس کو آگے کی طرف موو کروا دے گی تو یہ آپ کے پاس اس طرح کی کنٹرکشن ہوتی ہے جو کہ پروگرسیولی آگے کی طرف موومن کرواتی ہے اس کو ماس مومنٹس نام دے رہے ہیں کیونکہ کافی زیادہ بڑی اماؤنٹ میں جو آپ کے فیشز ہیں وہ آگے کی طرف اس طرح سے موو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ماس مومنٹس نارملی ٹین ٹو تھرٹی منٹس تک چلتی ہیں یعنی اگر کھانے کے بعد شروع ہوئی ہے میں نے کہا دن میں دو تین دفعہ شروع ہوئی دو تین دفعہ شروع ہوتی ہیں اور ہر دفعہ تقریباً آدھے گھنٹے تک ففٹین منٹس ٹو تھرٹی منٹس یہ اپنی منٹین ہو رہی ہوتی ہیں اتنی دیر ماس مومنٹس ہوتی ہیں گیسٹروکولک اور ڈیوڈینوکولک ریفلیکس سے اب نام سے ظاہر ہے گیسٹروکولک اور ڈیوڈینوکولک کیا ہوگا گیسٹروکولک کا مطلب ہے جب سٹمک میں فود آیا گا تو وہ کولون سے کہے گی کہ بھائی نکالو فیشز کرو ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جب ڈیوڈینو کی بھی ڈیٹینشن ہوتی ہے تو وہ بھی کولون تک میسیج بھیجتی ہے کہ ہمیں تمہیں ذرا میس مومنٹس کروانے کی ضرورت ہے تو میں ذرا فیشز کو آگے پاس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم کھانا کھا رہے ہیں مزید کھانا آنے والا ہے ٹھیک ہوگی بھائل اب یہاں پہ کونسے نروس سسٹم انوالڈ ہوں گے جہاری بات ہے چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی نروس سسٹم دور تک ٹریول کر رہے ہیں یعنی ریفلیکس دور تک ٹریول کر رہے ہیں تو ہمارے پاس مطلب لوکل نروس سسٹم کے بجائے کوئی اور نروس سسٹم میں ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس آٹونومک نروس سسٹم انوالڈ ہوتا ہے صحیح کے بعد تو گیسٹرکولیک اور دونرکولیک ریفلیکس ایک تو مس مومنٹس کاؤز کروا رہے ہوں گے اور دوسرا ایریٹیشن آف کولون بھی مس مومنٹس کاؤز کروا رہا ہوتا ہے یعنی کولون کو خود کو بھی ایریٹیشن محسوس ہو خود کو بھی لگے کہ بہت فود ہو گیا یا مجھے فود آگے پاس کرنے کی ضرورت ہے تو اس صورت میں بھی ہمارے پاس اس مومنٹ میں اپنا ہی انٹریکس سسٹم اپنا ہی انٹریکس سسٹم انوالڈ ہوگا کیونکہ اس میں کوئی دور تو پیغام جائے نہیں رہا خود ہی سگنلز مل رہے ہیں اور خود ہی وہ کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی کئی دور پیغام نہیں جائے گا لوگ جی اب آتے ہیں ہم آخری اور امپورٹن چیز کی طرف ڈیفیکیشن ڈیفیکیشن ہوتی ہے ریموول آف دا فیسز یہ کس طرح سے کی جائے گی اس کو ذرا ہم نے سمجھنا ہے پہلی تو بات یہ اپنے ذہن میں رکھنے کے جو ریکٹرم میں نوبل ہی ہمارا امٹی رہتا ہے چون ہمٹی رہتا ہے دو وجوہات میں ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک فنکشنل سفنٹر ہوتا ہے جو کہ ہر وقت یہاں سے سگموائیڈ کولون سے ہر چیز کو ریکٹرم میں نہیں بھیجتا تو سفنٹر ہوتا ہے جو کہ کنسٹرکٹڈ رہتا ہے اور دوسرا ایک شارپ انگولیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سگموائیڈ کولون اور ریکٹرم کے بیچ میں ایک کافی بڑی اچھا خاصا موڈ آ رہا ہے تو اس موڈ کی ویسے بھی فوڈ کا یہاں پہ یہاں پہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو ان دو وجہ کی وجہات ہیں کہ ریکٹرم ہمارا ہر وقت فل نہیں ہوتا اکثر امٹی ہوتا ہے البتہ پھر جب یہاں پہ ہم نے دیکھوکیشن کروانی ہوگی تو یہاں پہ بہت دھیر ساری وہ میس مومنٹس جنریٹ ہوں گی اور وہ میس مومنٹس دھکیل کے دھکے سے فوڈ کو بھیجیں گی ریکٹرم میں اب جب ریکٹرم میں فوڈ آئے گا تو یہ کافی کرے گا ڈیفیکشن ریفلیکس یہ چاہے گا کہ یہ باہر نکل جائے البتہ یہاں پہ دو سفنگٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس کو باہر نہیں نکلنے گا زیاری بات ہے ہر وقت ایسا تو نہیں ہے جب بھی ریکٹرم فیڈ ہوگا ہم نے فیسز پاس کر دینے ہیں تو دو سفنگٹر ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے انٹرنل اینل سفنگٹر جو کہ آپ کے پاس سیورل سینٹی میٹرز لانگ ہوتا ہے تھکننگ ہوتی ہے سرکول سپور پسلز کی یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یہ ایک انوالنٹری سفنگٹر ہے جس طرح باقی باقی سفنگٹر انوالنٹری باقی باقی سفنگٹر انوالنٹری ہوتے ہیں آپ کو ہوتا ہے پائلولیک سفنگٹر کونسا آپ کے کنٹرول میں ہے یہ سارے سفنگٹر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اسی طرح یہ جو انٹرنل سفنگٹر ہوتا ہے یہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا لیکن جو ایکسٹرنل اینل سفنگٹر ہوتا ہے اس کے اندر سٹرائیٹڈ والنٹری مسلز ہیں سکیلٹر ٹائپ کے مسلز ہوتے ہیں آپ کے پاس اور یہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے تو یہ باڈی کے وہ سفنگٹر ہے باڈی کا جس میں سکیلٹر مسل ہوتے ہیں ورنہ عام طور پر سفنگٹر میں ہمیشہ سمودھ مسئل ہوں گا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایکسٹرنل اینل سفنگٹر میں سکلیٹر مسئل ہے اور یہ ایک والنٹری سفنگٹر ہے ہماری جو پڈنڈل نرف جا رہی ہوگی وہ پڈنڈل نرف کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اس کی والنٹری موں میں عام طور پر ہوتا ہے یہ ہی ہے یہ آپ کے پاس میں ایک سب کانچیس کہہ لیا ہے یا کانچیس کنٹرول ہی ہوتا ہے سب کانچیس کس طرح سے normal روٹین میں یہ یہ کنسٹرکٹیل ہی رہتا ہے سب کانچیس میں آپ کوئی کوئی کنسٹرکٹیل ہی رہتے ہیں سب کانچیس میں البتہ جب آپ نے اس کو پاس کرنا ہوتا ہے تو پھر کانچیسلی ہم جان بوڑ کے اس کی ریلیکسیشن کرواتے ہیں ہم جان بوڑ کے جب ہم نے فیسس پاس کرنے ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو کانچیس اور سب کانچیس کنٹرول میں ہے ہمارا یہ بھلا جو سرنگٹر ہے لو جی اب دیکھتے ہیں ہم ڈیفیکیشن ریفلیکس کو پہلے تو دیکھ لیں ایک انٹرنزیٹ ریفلیکس ہے جاری بات ہے یہاں پہ ہمارا جو ریکٹر میں وہ ریالائز کرے گا کہ یار اب مجھے ضرورت ہے فوڈ کو پاس کرنے کی اس کی ڈسٹینشن بغیرہ ہوگی اس کی ڈسٹینشن کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ پرسٹالٹک ویوز شیدو ہو جائیں گی پسٹالٹک ویوز آگے ریکٹر میں فوڈ کو بھیج دیا اب ریکٹر میں فوڈ آگیا اس فوڈ کے آنے کی وجہ سے انٹرنل ایلنسی فنکٹر تو کھل جائے گا اب جنابے والی یہاں پہ اب آپ کا کنٹرول ہے اگر انسان ایکسٹرنل ایلنسی فنکٹر کو ریلیکس کر دے گا تو یہاں پہ دیکھوکیشن ہو جائے گی اگر نہیں ریلیکس کرے گا تو فوڈ یہاں پہ رکا رہ جائے گا ابھی دیکھوکیشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تو ایک آپ نے دیکھ لیا انٹرنزک قسم کا مطلب مائنٹرینگ نیرور سسٹم کے ساتھ ریلیڈڈی ہے آپ کا دیکھوکیشن ریفلیکس ہے ایک دوسرا جو دیکھوکیشن ریفلیکس ہے یعنی دیکھوکیشن ریفلیکس میں ایک تو مائنٹرینگ نیرور سسٹم انوالڈ ہو گیا اور دوسرا یہاں پہ پیرا سمپیتھائٹک نیرور سسٹم بھی انوالڈ ہوتا ہے یعنی کہ یہاں سے میسیجز جائیں گے آپ کے پیرا سمپیتھائٹک یعنی سپائنل کارڈ تک آپ کو کہا کہ یہاں دو چپٹر سسٹی تھی جب پیرا سمپیتھائٹک نیرور سسٹم پڑھا تھا تو ہم نے وہاں پہ ڈسکس کیا تھا کہ وہ برین سٹم میں بھی ہوتے ہیں کرینیل پورشن اور سپائنل کارڈ میں بھی ہوتے ہیں سیکرال پورشن یہاں پہ جناب ورے ورے میسیج جائیں گے سپائنل کارڈ تک اور پھر سپائنل کارڈ سے میسیج آئیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے تمہیں ڈیفیکشن کروانی چاہیے فوڈ کو نکالنا چاہیے صحیح کے بعد سپائنل کارڈ سے کونسی نیرورز آ رہی ہوتی ہیں وہ ہم نے ایس ٹو ایس ٹری ایس فور پڑھا تھا جو ہم نے کہا تھا پیلوک نیرورز کے ضرور پیرا سمپیتھائٹک نیرورز آ رہی ہیں یعنی پیلوک نیرورز کے اندر یہ والے پیرا سمپیتھائٹک فائبرز آتے ہیں اگر آپ کو یاد ہونا تو چپٹر سکسٹی تھی میں جب نیرورز سسٹم پڑھا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا پیرا سمپیتھائٹک نیرورز سسٹم رچلی سپلائے کر رہا ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ نیرورز بھیج رہا ہوتا ہے اس پوشن کو سگمائرڈ کولون ریکٹرم اور انیسولے پوشن کو اور شوڑو والے پوشن کو اورل کیوٹی فائرنکس کو یاد ہے نا آپ کو تو یہاں پہ بھی بسکلی رول ہے پیرا سمپیتھائٹن نیرورز سسٹم میں یہ دیفیکشن بھی کاؤز کر رہا ہی ہوتی ہے تو دیفیکشن ایک انٹرنزیک نیرورز سٹم کے تھروں کاؤز ہو رہی ہے اور دوسری پیرا سمپیتھائٹن نیرورز سٹم کے تھروں کاؤز ہو رہی ہے یہ تو پیرا سمپیتھائٹن نیرورز سٹم دیفیکشن ریفلیکس کاؤز کر رہا ہوتا ہے دیفقیشن ریفلیکس میں صرف ایک چیز نہیں ہو گئی یعنی صرف انٹرنل اینل سفر انٹرنل نہیں کھولتا کئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کس طرح سے ایک تو دیکھیں تیکنگ ایڈیپ بریتھ اب آپ نے ریالائز کرنا ہے کہ وہ جو انسان کے سیچویشن ہوتی ہے جب وہ فیسز پاس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو ایک تو اس پر وہ تیکنگ ایڈیپ بریتھ دوسرا کلوجر اف گلوٹس درہا سانس کو روکتا ہے وہ اندر سانس لیتا ہے سانس کو روکتا ہے کونٹریکشن اف ایبڈومنل وال پیٹ کے مسجد پر فورس لگاتا ہے اور اسی طرح سے پیلوک فلور ریلیکس کرتا ہے اور اس پیلوک فلور کے ریلیکسیشن کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو فیسز ہیں وہ مارے پاس پاس کر جاتے ہیں لیکن جائے پہلے یہاں پر ایک اور بات آپ نے دیکھنی ہے ہر وقت ہم نہیں چاہتے کہ فیسز پاس ہو جب ڈیفیکشن ریفلیکس آئے تو ہم کئی دیفعہ چاہتے بھی ہیں کئی دیفعہ نہیں بھی چاہتے تو جب تمہارا ٹائم اف انکنونینس ہو تو ہم اس کو انہیبیٹ کرتے ہیں ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ڈیفیکشن ریفلیکس کو ہم انہیبیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک پھر جب بھی ٹائم اف کنونینس آئے ہمیں پتا تو ہے نا کہ ہمارے فیسز جمع ہوئے ہیں ہم نے اس کو پاس سان کرنا ہے تو جب بھی ٹائم اف کنونینس آتا ہے اگر تو اسی وقت ڈیفیکشن ریفلیکس آ رہا ہو تو پھر تو سونے پہ سو آ گئے نہ بھی آ رہا ہو تو ہم جان بوجھ کے بھی تھوڑا بہت ڈیفیکشن ریفلیکس کاوز کر لیتے ہیں پیٹ کی کٹریکشن کروا کے زور لگا کے تو اس طرح سے ایک ڈیفیکشن ریفلیکس ہم خود سے بھی پیڈیوز کروا لیتے ہیں یعنی کاوز کروا لیتے ہیں لیکن یہ جو ہم نے خود سے کاؤز کروایا ہے یہ کبھی بھی اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا اتنا سوئر نہیں ہوتا جتنا سوئے نیچرل ڈیفیکشن ریفلیکس تھا جو نیچرل ڈیفیکشن ریفلیکس پروڈیوز ہوا تھا وہ زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے جو ہم اپنے ٹائم اف کنونینس پر پروڈیوز کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنا افیکٹیو نہیں ہوتا تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جیسے وقت نیچرل ڈیفیکشن ریفلیکس ہو اسی وقت انسان ڈیفیکشن کروائے اچھا پھر کاؤز ہی دیکھئے گا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس ڈیفیکشن ریفلیکس کو کنٹرول کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں کا نیچرل ڈیفیکشن ریفلیکس اتنا اچھا نہیں رہ جائے گا پھر ان کو ڈیفیکشن ریفلیکس اتنا اچھا آیا ہی نہیں کرے لیکن جو وہ ہر وقت تو کنٹرول کرتے رہتے ہیں تو یہ سیچویشن کانسٹیپیشن بھی کاؤز کر سکتی ہے ٹھیک ہوگی بات اور آخر میں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جو ڈیفیکشن ریفلیکس جو عام انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے دو سوٹوں میں یہ کنٹرول میں نہیں ہوتا ایک تو نیوبوم بیبیز میں اتنا خاص کنٹرول میں نہیں ہوتا اور دوسرا اگر کسی کی آٹرنومک نروز کو آپ نے کاٹ دیا ہے تو وہ جو نروز آپ نے جائے باتے کاٹتے ہیں تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگا ان سیچویشن میں ایسا ہی ہوگا کہ جب بھی ریکٹر فیل ہوگا فیشن پاس آؤٹ ہو جائیں گے جب انٹرنل انیسیف انٹر کھولے گا ساتھ یہ ایکسٹرنل انیسیف انٹر کھولا گا کس خود ہم کنٹرول نہیں کر رہے تو آپ کے فیشن پاس آؤٹ ہو جائیں گے تو اس میں آپ کے پاس کوئی ٹائم سے پاس نہیں ہو رہی ہوتے ہیں رینڈوملی کسی وقت پاس ہو جاتے ہیں ان کنوینین ٹائمز میں صحیح ہوگے بات اور آخر میں چھوٹا سا ٹاپک انہوں نے بتایا ہے کچھ اور آٹرنومک نروز ریفلیکس بھی ہوتے ہیں جو کہ بول کے ایکٹیویٹی کو بول ایکٹیویٹی کو سٹیمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا انہیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں کس طرح سے ایک کہ ہو گیا پریٹونیو انٹرشنل ریفلیکس جو ہماری پریٹونیو کیاوٹی ہے جب اس کو ایریٹیشن فیز کرنے پڑتی ہے وہ کالون کی موومنٹس کو انہیبیٹ کر رہا ہوتا ہے اسی طرح سے رینو انٹرشنل اور ویسیکو انٹرشنل یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ کڈنی کی یا بلیڈر کی اگر ایریٹیشن ہو تو وہ بھی انٹرشن کی کالون کے ایکٹیویٹی کو انہیبیٹ کر رہا ہوتا ہے کالون کی ایکٹیویٹی کو انہیبیٹ کرنے کا مطلب ہے اس بول ایکٹیویٹی کو کم کرے گا یا آپ کہہ دیتے ہیں کہ انڈریکٹلی یہ کانسٹیپیشن کاؤز کرنے والے چیزیں ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ پیڈیٹونیم کی یا کڈنیز کی یا بلیڈر کی ان چیزوں کے ایریٹیشن بھی آپ کی کالون کی موومنٹ کو افیٹ کر سکتی ہے آئی ہاپ سو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چپٹر سارا اچھا تمہیں آگیا ہوگا ویڈیو اچھلے کے شیئر دیو کیجئے گا چنم کو سبکرائب کیجئے گا اللہ حافظ